اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ چینل گیجٹ انبوکسنگ فرنڈز ٹریولنگ کے دوران آپ کو اپنے موبائل کو چارج کرنے کی ضرورت پڑتی ہوگی اور اس کے لیے اپنے فرنڈز اپنے ساتھ چارجنگ کیبل اور پاور بینک وغیرہ اور چارجر وغیرہ ضرور رکھا ہوگا لیکن فرنڈز مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کو کیری کیسے کیا جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا گیجٹ لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے پورٹیبل چارجنگ بیگ فرنڈز اس بیگ میں آپ اپنے موبائل کو پاور بینک کو چارجر کو اور بہت سی ایسیسریز کو کیری کر سکتے ہیں فرنڈز یہ سائز میں سمال ہے اور اس کی پرائس بھی بہت کم ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ریویو کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر آپ کو یہ بیگ نظر آ رہا ہے جو کہ پورٹیبل چارجنگ بیگ ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت سا بیگ نظر آ رہا ہے جس کا کلر جو ہے وہ سکائی بلو ہے اور بھی ڈیفرنٹ کلرز میں یہ آپ کو مل سکتا ہے تو یہاں پر فرنڈز پر آپ کو ایک لوگو نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سوچ بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر چارجنگ کا آپشن یا آئیکن بنا ہوا ہے تو یہ اس کا لوگو ہے اور یہ اس کی فرنڈ سائیڈ ہے اور یہاں پر ایک سنگل زپ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اگر بیک سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک پاؤچ نظر آ رہا ہے جو کہ جالی دار پاؤچ ہے اس کے اندر جو ہے آپ موبائل وغیرہ یا اسیسریز وغیرہ جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہاں سے اگر ہم زپ کو اوپن کریں تو یہاں پر اس کے اندر بھی آپ کو ایک پاؤچ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ایک پورشن یہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے آپ اپنے موبائل کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے یہاں پر آپ اپنے چارجر کو یا پاور بینک کو رکھ سکتے ہیں اور بھی دوسری چیزیں جو ہے اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں تو کافی کھلا ایریا ہے یہاں پر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور بیک سیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر ایک پاؤچ ہے جو کہ جالی سے بنا ہوا ہے تو فرنڈز اگر اس کی مٹریل کے بات کرے تو یہ نائلون کپڑے کا بنا ہوا ہے اور اس کی جو فنشنگ ہے وہ کافی خوبصورت ہے اندر سے یہ کافی ملائم ہے اور کافی سوفٹ ہے اس کے اندر جو ہے فوم ٹائپ کوئی چیز اس میں اڈ کی گئی ہے تاکہ یہ نرم رہے اور کافی شائننگ اس کی کافی زبردست ہے اور کافی یہ ملائم ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے کس طرح سے اسیسریز وغیرہ جو اس کو رکھ سکتے ہیں یہ موبائل کو چارج کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر یہ میرے پاس ڈیڈا کیبل ہے یا چارجنگ کیبل ہے آپ اس کو اس کے اندر اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ہینڈز فری وغیرہ جو ہے اس کو بھی یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ اپنے موبائل کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور یہاں پر جو ہے آپ اپنے پاور بینک کو رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہاں اور بھی کافی سپیس ہے اس کے اندر جہاں آپ یہ ڈیڈا کیبل یا چارجنگ کیبل جہاں اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جہاں آپ اس کو یہاں سے اس زپ کو جہاں بند کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو ایزیلی کیری کر سکتے ہیں اس میں یہ دیکھیں کافی خوبصورت بھی لگ رہا ہے اس کو کیری کرنا بھی کافی ایزی ہے اور اس میں یہ جو اسیسریز بھی کر رہا ہیں اور موبائل وغیرہ رکھ کر یہ اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے تو اگر آپ اس کو چارج کرنا چاہیں آپ یہ اسیسریز ہوگا رہے ہیں جو اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں یا باہر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو چارج کرنا چاہیں موبائل کو اس کے اندر رکھ کر تو آپ پاور بینک میں یہ ڈڈا کیبل یا چارجنگ کیبل اس کو لگائیں گے اور اس کو جو ہے آپ اپنے بیگ کے اندر رکھیں گے اور یہ ڈڈا کیبل جائے اس کو آپ اس کے اندر جو ہے رکھ لیں گے باہر والی سائٹ پر اس میں سے آپ زپ کو بند کریں گے اور جتنی کیبل آپ کو چاہیے وہ آپ باہر رکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے آپ اپنے موبائل کو رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں موبائل جو ہے پاور بینک جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آن ہے اور موبائل جو ہے چارجنگ اس طرح ہوتی رہے گی تو اس طرح سے آپ باقی چیزیں جو ہے ہینڈس فری وغیرہ جو ہے اس کو بھی اس کے اندر رکھ سکتے ہیں اور باقی ڈڈا کیبل وغیرہ جو ہے اس کو بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو کافی ایزی ہو جاتا ہے اس کو کیری کرنا موبائل کو اسیسریز کو اور پاور بینک وغیرہ کو اس کے علاوہ آپ اس کے اندر جو ہے اپنے چارجر کو بھی رکھ سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں جو ہے پین وغیرہ یا کوئی چھوٹی نوٹ بک ہے آپ اس کو بھی اس کے اندر کیری کر سکتے ہیں تو فرنڈس کافی زبردست گیجٹ ہے مجھے یہ کافی زبردست لگا ہے تو میں اس کو فائیو میں سے فائیو سٹار ہی دوں گا کیونکہ اس کی فنشنگ بھی کافی زبردست ہے اور اس کا میٹریل جو ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے تو اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی پرائس بھی بہت ہی کم ہے صرف چار سو پچیس روپے میں آپ کو یہ آن لائن دراز سے مل سکتا ہے اور آپ اس کو مارکٹ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو آن لائن اگر پرچیز کرنا چاہے تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل وارے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں